اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوں سٹیم ای جاز عوامی کمپیوٹر کالے شکرکار آج میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں مائیکروسافٹ آفیس ورڈ کا لیکچر نمبر سیکس تو لیکچر نمبر سیکس میں ہوگا پکچر کی سیٹنگ وغیرہ کروائیں گے کلپ آٹ کی ورہاں سٹارٹ کرتے ہیں پکچر سے اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ پہ پکچر لگانا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ پکچر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر سے پکچر کلک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے انسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو وہ پکچر آپ کے ڈاکومنٹ پہ شو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کا جتنا بھی سائز لکھنا چاہتے ہیں آپ اسے جدر بھی لے کے جانا جاتے ہیں یہ پکچر اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہے اس کی ٹاپ لیفٹ پہ لے کے جانا جاتے ہیں پھٹ میں یا رائٹ سائیڈ پہ پیچھ کے سینٹر میں رائٹ سائیڈ پہ سینٹر لیفٹ یا بارٹم پہ نیچے اپس چینٹر آپ کو شو کرنا جاتے ہیں وہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو پکچر وہاں پہ شو ہو جائے گی پکچر انسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہاں پہ ٹوز سارے چینج ہو گئے ہیں پسٹ اپسٹری 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 برائٹنس کی ہے اگر آپ برائٹنس کی چینج کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے آپ پکچر کے برائیڈلیس چینگ کر سکتے ہیں سیکنڈ اس میں کنٹراؤس کی اپشن ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے پکچر کا کنٹراؤس چینگ کر سکتے ہیں ہرڈ اپشن اس میں ریکلر کیا ہے تو اگر آپ پکچر کا کلر چینگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں کلر موڈ میں آئیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر پکچر کو دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکس اپشن اس میں کمپریس پکچر کیا ہے تو اگر آپ کو کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اپلائیڈو سیلیکٹڈ پکچر آنلی پہ کلک کر کے اکے کرتے ہیں تو پکچر کمپریس ہوگی نیکس اپشن اس میں چینج پکچر کیا ہے اگر آپ پکچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اپنے کمپیوٹر میں جائیں جس ٹرائب میں آپ نے پکچ رکھی ہے وہاں پہ کلک کریں اور انسٹ پر کر دیں تو پکچر چنج ہو جائے گی اس کے بعد اللہ اچھا گی bunchower شکلے میں ہے ریسیٹ پکچر کی اگر آپ پکچر کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسیٹ پکچر بھی کلک کریں تو پکچر ریسیٹ ہو جائے گی عریجنل سٹائلز عریجنل سائز عریجنل کلر میں شو ہو جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ پکچر کا سٹائل چنج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اسے پرین بغیرہ لگا سکتے ہیں میں کلک کر دیا ہے تو اسی اسٹائل میں آپ کی خو رہا 거 رہا ہو جائےتا ہے پکٹر ہو کہی یہ خو کر دینا سنیا بھی خو ش سچکی تغرینے اوہ جس سچیں تغرائیں اسی شیف طرح ملّے ہیں اس کے بعد پکچر بارڈر ہے اگر آپ پکچر کا بارڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں یہاں سے کلر 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 کل اگر آپ اس آٹلائن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں نو آٹلائن پر کلک کر دیں تو آٹلائن ختم ہو جائے گی اگر آپ پکچر کو ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں پکچر ایفیکٹ پر اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ فلیک کریں تو دیکھیں آپ کی پکچر پر وہ ایفیکٹ اپلائی ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ پوزیشن ہے یہاں پہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں پکچر اس پہ آپ کلک کر دیں تو آپ کی پکچر وہاں پہ سیٹ ہو جائے گی نیکس آپشن اس میں برنگ ٹو فرنٹ کی اور بیک کی ہے اگر آپ نے پکچر کے اوپر کوئی باکس بنایا ہے یا آپ پکچر کو بیک پلے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ فرنٹ پلے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ تو یہ آپ کو پاور پوائنٹ میں نظر آئے گا اگر آپ پکچر کو روٹیٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں روٹیٹ اس سائیڈ کو بھی آپ روٹیٹ کرنا جاتے ہیں اس پہ کلک کر دیں تو پکچر روٹیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ پکچر کو کرنا چاہتے ہیں تو کراپ پہ کلک کریں اور یہاں آپ پکچر کو جتنا پر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کریں تو دیکھیں اپنی پک رہ جائے گی بکٹی ڈیل ہو جائے گی یہ تھی پکچر کے ایڈیسٹمنٹ اس کے بعد نیکس اس میں ہے کلپ آٹ تو کلپ آٹ پہ کلپ کریں رائے فائٹ پہ ایک سیٹس باک شو ہو جائے گا کلپ آٹ کا سافت ویر لیٹڈ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے فارکرمپل یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں سرچ پار میں کمپیوٹر اور اس کے بعد وہ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کمپیوٹر شو ہو گیا ہے جو بھی آپ کو چاہیے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہی کمپیوٹر ادھر شو ہو گیا ہے تو ایسے آپ سافت ویر لیٹڈ کوئی بھی چیز یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اس کی بھی سیم ویسی سیٹنگ ہے جیسے میں نے آپ کو پکٹر کی سیٹنگ کروائی ہے یہ تھا کلپ آٹ اور اس کے بعد نیکس اس میں ہے شیپ اگر آپ کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں کوئی شیپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انسرٹ میں شیپ کا آپشن ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی شیپ آپ کو اچھی لگے یا جو شیپ آپ بنانا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ لیفٹ بٹن کو پریس کر کے رکھیں اور ایسے شیپ انسرٹ کر لیں شیپ انسرٹ کرتے ہی اوپر دیکھیں سارے ٹول چینج ہو گئے ہیں اگر آپ اس کے بعد میں شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر ہے شیپ سٹائل میں کلک کریں سلیکٹ ہو گیا یہاں سے اپنی مردی کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پکچر ہے پکچر پہ کلک کر کے آپ پکچر سلیکٹ کریں تو شیپ کے اندر وہ پکچر شو ہو جائے گی اس کے بعد گریڈینٹ کی اپشن ہے یہاں سے کوئی بھی گریڈینٹ سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ٹیکچر ہے اگر آپ ٹیکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی ٹیکچر سلیکٹ کریں اور شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ شیپ چینج کر لیں اگر آپ اس شیپ کے اندر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو شیپ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور ایڈ ٹیکس پہ کلک کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ عوامی کمپیوٹر کالیج ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پہ دیکھیں عوامی کمپیوٹر کالیج ٹائپ ہو گیا اس کا کلر چینج کرنا ہے تو سیلیک کریں سیم ویسے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے آپ جا کے وہاں ہوم میں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں دوبارہ وہی ٹول شو کرنے آپ نے شیپ پالے تو اس شیپ کے اوپر ڈبل کلک کریں پہلے والے ٹول شو ہو جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ آپشن اس میں شیڈو ایفیکٹس کیا ہے اگر آپ اسے شیڈو دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں یہاں سے شیڈو سلیکٹ کریں یہ دیکھیں بیکگرونڈ پہ شیڈو شو ہو گیا اس کا یہاں پہ آکے شیڈو کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ آپ شیڈو کو رائٹ سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے جائیں لیفٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو لیٹ پلیل کٹ کرتے جائیں طب پلے کے جانا چاہتے ہیں تو طب پلے پلے فرمälle پہ کٹ جائ میں تو پوراڈن والے پہ کٹ کے جاتے ہیں تو شید ڈو پلے جا کے شو ہوگا اس کے بعد اگر اگر آپ 3 دی میں اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فرمälle تو پلیل کٹ کریں یہاں سے کوئی بن مسافо سیکل troisième سیکلی کٹ کریں تو یہ دیکھیں سیکل میں شو ہو گیا دوبارہ اپん اپنے پلشرت کریں اور 3D کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ 3D کا کلر چینج کر سکتے ہیں دوبارہ 3D ایفیکٹس پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ 3D کا سائز چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ 3D ایفیکٹس پہ کلک کرتے ہیں اور ڈریکشن اس کی چینج کرنی ہے تو یہاں سے ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ 3D ایفیکٹس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کی لائٹنگ اس کے بعد دوبارہ 3D ایفیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور اس کی سرپس ٹائل میٹل وغیرہ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس اس میں پوزیشن ہے تو یہ بھی سیم بھی ایسے ہی ہے جدر آپ اسے شو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کلک کرتے ہیں تو ادھر یہ شو ہو جائے گی شیف تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پرکچر کلپ آرٹ شیف سمارٹ آرٹ سوری شیف تک کروایا اور اس کی ساری سیٹنگ کروایا ہے اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کریں آج کا لیکچر یہاں تاکی اللہ حافظ